ہلو فرینڈ ویلکم ٹو آور چینل فلمی کونر اور ویور آج کی سویڈیو میں ہم بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی دو ہزار انیس میں ریلیز ہونے والی چھبیس بڑی موویز سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویور بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں ہر سال کافی ساری موویز ریلیز ہوتی ہیں اور ان میں کلیکشن کے حساب سے ہائیس 26 موویز کی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور آج کی سویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 2019 کی 26 ہائیس گروسنگ موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جوڑے رہنا ہے تو چینے ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور سال 2019 میں 26 میں نمبر پر دینے والی فلم کا نام ہے مر جاوا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ملاب زیویری نے فلم کی لیڈ کاس میں سیدھات ملوترا ریتی دیش مکتارہ ستاری اور اکل پرید سنگ شامل تھے یہ فلم 15 نومبر 2019 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 38 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 47 کروڑ 78 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے کیاوریج مووی قرار دیا گیا 2019 میں نمبر پچیس پر رینے والی فلم ہے آرٹیکل 15 اس فلم کو ڈاریک کیا تھا آنوب آف سنہا نے فلم کی لیڈ کاس میں آئیش مان خورانہ نصر عیشہ تلوار وغیرہ شامل تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 28 جون 2019 کو آرٹیکل 15 کا وجہ تھا 30 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 45 کروڑ 45 لاکھ کے کلیکشن کی اور اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا 2019 میں نمبر 24 پر رینے والی فلم ہے سٹوڈن آف دیئر 2 اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پونٹ ملہوترا نے فلم کی لیڈ کاس میں ٹائگر شو افتارہ ستاری آنینیا پانڈے شامل تھے یہ فلم دس ماہی 2019 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 75 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 79 کروڑ 11 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہلا فلم قرار دی گئی نمبر 23 پر رینے والی فلم کا نام ہے کلنگ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا ابھی شیخ ورمان نے فلم کی لیڈ کاس میں ورن دون، آدیتیا روائے کپور، سنجیدت، آلیہ بٹس، ناکشی سینہ مادوری ڈیشیٹ شامل تھے یہ فلم 17 اپریل 2019 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 85 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 80 کروڑ 35 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہلا فلم قرار دی گئی نمبر 22 پر رینے والی فلم کا نام ہے پتی پتنی اور وہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا مدسر عزیز نے فلم کی لیڈ کاس میں کارتک آریاں بھومیں پٹنے کر اور انانیا پانڈے شامل تھے یہ فلم 6 دسمبر 2019 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 30 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 86 کروڑ 89 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہلا فلم قرار دی گئی اور ویور 2019 میں نمبر 21 پر رینے والی فلم کا نام ہے بارٹلا ہاؤس فلم کی ریل کاس میں جان ایبرام اور مرنل تھاگور شامل تھے یہ فلم 15 اگز 2019 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 47 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 87 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہلا فلم ثابت ہوئی اور ویور 2019 میں نمبر 20 پر رینے والی فلم کا نام ہے بدلہ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سجوائے گوش نے فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن سر، تابسی پننو اور امریتہ سنگھ شامل تھے یہ فلم آٹھ مارچ دو آتار انیس کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا چوبیس کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں ستاسی کروڑ نینانوی لاکھے کلیکشن کی اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی نمبر انیس پر رہنے والی فلم کا نام ہے مانی کارنی کا دا کوین آف جانسی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راج جا کرشنا اور اس کے علاوہ کنگنا رناوت نے دونوں ڈاریکٹر تھے اس فلم کے فلم کی لیڈ کاس میں کنگنا رناوت، عطل کلکرنی اور جیسو سنگوپتہ شامل تھے یہ فلم پچیس جنوری دوہزار انیس کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا ایک سو بچیس کروڑ اور اس نے انڈیا میں بیانوے کروڑ انیس لاکھے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی اور ویور نمبر اٹھارہ پر رینے والی فلم کا نام ہے لکا چوپی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا لکشمن اتکر نے فلم کی لیڈ کاس میں کارتک آریاں کریتی سنن شامل تھے یہ فلم ایک مارچ دوہزار انیس کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا پتیس کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں چورانوے کروڑ بیچتر لاکھے کلیکشن کی اور ایک سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی نمبر سترہ پر رینے والی فلم کا نام ہے دے دے پیار دے اس فلم کو ڈاریک کیا تھا آقیب علی نے فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیو گن تپو اور رکول پریت سنگھ شامل سے یہ فلم سترہ مئی دوہزار انیس کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا بچتر کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں ایک سو تین کروڑ چونسٹھ لاکھے کلیکشن کی اور ایک ہٹ فلم قرار دی گئی اور ویور نمبر سولہ پر رینے والی فلم کا نام ہے بالا اس فلم کا ڈاریک کیا تھا آمیر کوشیک نے فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھا یوشمان خورانہ بھومی پیڈنیکر اور یامی گوتم یہ فلم سات نومبر دوہزار انیس کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا پینتالیس کروڑ اور اس نے انڈیا میں ایک سو سولہ کروڑ اسی لاکھے کلیکشن کی اور ایک سو پر ہٹ فلم قرار دی گئی دوہزار انیس میں کلیکشن کے حساب سے نمبر بندرہ پر رینے والی فلم ہے گلی بوائی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا زویہ اختر نے فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگھ آلیا پٹ اور صدھات چترویدی شامل تھے یہ فلم چودہ فروری دوہزار انیس کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا پیچھتر کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں ایک سو چالیس کروڑ پتیس لاکھے کلیکشن کی اور ایک سو پر ہٹ فلم قرار دی گئی اور ویور نمبر چودہ پر رینے والی فلم کا نام ہے ڈریم گل اس فلم کا ڈاریک کیا تھا راج شنڈالیا نے فلم کی لیڈ کاس میں عیشمان خورانہ نشرت بروچہ اور رنو کپور شامل تھے یہ فلم تیرہ ستمبہ 2019 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا تیس کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں ایک سو بیالیس کروڑ شبیس لاکھے کلیکشن کی اور ایک بلک بسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور نمبر تیرہ پر رینے والی فلم کا نام ہے ساہو اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سجیت نے فلم کی لیڈ کاس میں پراباس شادہ کپور جے کی شروف نیل نیتنوی کے چنگی پانڈے شامل تھے یہ فلم تیس اگست 2019 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا تین سو پچاس کروڑ اور اس فلم کے ہنڈی بیل پر کلیکشن ہوئے ایک سو بیالیس کروڑ پیچانوے لاکھ اور اس فلم کے تیلگو تامل اور آل لینگویز میں کلیکشن ہوئے تھری ہنڈڈ ففٹی سکس کروڑ اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 439 کروڑ اور باکس آفیس پر ساہو کو ایک کیاوریج مووی قرار دیا گیا نمبر 12 پر رینے والی فلم کا نام ہے دبنگ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا پربہو دیوانے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، سودیب، سناکسی سینہ اور سائی منجرے کر شامل تھے یہ فلم 20 دیسمبر 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 122 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 146 کروڑ 11 لاکھے کلیکشن کیا اور ایک ہٹ فلم قرار دی گئی اور یور نمبر 11 پر رینے والی فلم کا نام ہے سوپر تھارٹی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا وکاس بھیل نے فلم کی لیڈ کاس میں ریدک روشن مورنل ٹاکوٹ شامل تھے اور یہ فلم 12 جولئے 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 115 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 146 کروڑ 94 لاکھے کلیکشن کیا اور اسے ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا سال 2019 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 10 پر رینے والی فلم کا نام ہے چھچوڑے اس فلم کا ڈاریک کیا تھا نیتیش تیواری نے فلم کی لیڈ کاس میں سوشان سنگھ راج پوچھ رد راکبور ورن شرما تاہیر راج بھاسن شامل تھے یہ فلم 6 سیتمبر 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 60 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 153 کروڑ 9 لاکھے کلیکشن کیا اور اسے ایک بلکباسٹر مووی قرار دیا گیا اندر کمار کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ٹوٹل دھمال فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیوگن، مادھوری، ڈکشٹ، عرشد وارسی، جاوید جعفری، انیل کپور ریتے، دیشمک، شنجے، مصرا اور جاونی لیور شامل تھے یہ فلم 22 فروری 2019 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 100 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 154 کروڑ 30 لاکھے کلیکشن کیا اور اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر آٹھ پر رینے والی فلم کا نام ہے کیسری اس فلم کا ڈاریک کیا تھا انوراک سنگھ نے فلم کی لیڈ کاس میں آکشے کمار پرینیدی چوپلا اور ویویک سائنی شامل تھے یہ فلم 21 مارچ 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 100 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 154 کروڑ 41 لاکھے کلیکشن کیا اور اسے ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا نمبر ساتھ پر رینے والی فلم کا نام ہے مشن منگل اس فلم کا ڈاریک کیا تھا جگن شکتی نے فلم کی لیڈ کاس میں آکشے کمار ویڈیا بائلن سناکسی سینہ تابسی پنو اور شرمن جوشی شامل تھے یہ فلم 15 آگر 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 100 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 202 کروڑ 98 لاکھے کلیکشن کیا اور اسے ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا نمبر 6 پر رینے والی فلم کا نام ہے ہاؤس فول فور اس فلم کو ڈاریک کیا تھا فرہاد سامجی نے فلم کی لیڈ کاس میں آکشے کمار، ریتے، دیشمک، بوبی دیول یہ فلم 25 اکتوبر 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 122 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 204 کروڑ کے کلیکشن کیا اور باکس آفیس پر اسے ایک سو پر ہٹ فلم قرار دیا گیا اور ویور 2019 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر پانچ پر رینے والی فلم کا نام ہے گوڈ نیوز اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راج مہتا نے فلم کی لیڈ کاس میں آکشے کمار، کرینا کبور، دیل جیت، دو سانج اور گیارہ ایڈوانی شامل تھے یہ فلم 27 دسمبر 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 105 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 205 کروڑ 14 لاکھ کے کلیکشن کیا اور اسے باکس آفیس پر ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور ویور نمبر چار پر رینے والی فلم کا نام ہے بھارت اس فلم کا ڈاریک کیا تھا علی عباد زفر نے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، کیترینہ کیو، دیشہ بارٹنی، سنیلی کروور، جیکی شروف شامل تھے یہ فلم 5 جون 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 125 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 211 کروڑ 7 لاکھ کے کلیکشن کیا اور ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی اور ویور 2019 میں نمبر 3 پر رینے والی فلم ہے ارید سرجیکل سٹرائک اس فلم کو ڈاریک کیا تھا عدیتیا دھار نے فلم کی لیڈ گاس میں ویکی کوشال یامی گوتم اور پاریش راول شامل تھے یہ فلم 11 جنوری 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 24 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 245 کروڑ 36 لاکھ کے کلیکشن کیا اور اسے ایک آل ٹائم بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور ویور سال 2019 میں کلیکشن کے حساب سے سیکنڈ نمبر پر رینے والی فلم کا نام ہے کبیر سنگ اس فلم کو ڈاریک کیا تھا سندیپ وانگا نے فلم کی لیڈ گاس میں شاہد کپور اور کیارا ایڈوانی شامل تھے یہ فلم 21 جون 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 60 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 278 کروڑ 24 لاکھ کے کلیکشن کیا اور باکس آفیس پر اسے ایک آل ٹائم بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور ویور سال 2019 میں کلیکشن کے حساب سے نمبر 1 پر رینے والی فلم کا نام ہے وار اس فلم کو ڈاریک کیا تھا صدھات آنان نے فلم کی لیڈ گاس میں ریتی کروشن، ٹائگ آشروف، وانی کپور اور آسو دو شرانہ شامل تھے یہ فلم دو اکتوبہ 2019 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 200 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 377 کروڑ 91 لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر وار کو ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور 2019 میں کلیکشن کے حساب سے ٹاپ نمبر 1 مووی قرار دی گئی تھی وار تو یہ اور یہ تھی 2019 میں ریز ہونے والی 26 ہائز گروسنگ موویز کی ڈیٹیل تو ویور 2019 میں ان ہائز گروسنگ 26 موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اپنی فیوریٹ موویز کے نام کومنٹ سیکشن میں منشن کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ